حلف لیا ہے مسلم لکنون کے قائد محمد عوی شریف اور دیگر سیاسی قائدین بھی اس موقعے پر موجود رہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے آصف علی زرداری ملک کے چادویں صدر بل گئے ہیں ایوانے صدر سے براہ رازت آپ کو تقریب دکھائی گئی نومن تخب صدر آصف علی زرداری کی حلف ورداری کی تقریب پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے اب تک الیتنا ہی موسیقی صدر مملکت محترم آصف علی زرداری آپ کی اجازت ہو تو میں فرمانے تائناتی پڑھ کر سنا دوں اجازت ہے فرمانے تائناتی ہرگاہ محترم آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت صدر پاکستان کے منصب کے لیے منتخب ہو گئے ہیں لہٰذا اب لہٰذا اب ہر خاص و عام اگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج با تاریخ دس مارچ دو ہزار چوبیس عیسویں بحثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کے بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں صدر مملکت صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو فرمانے تائناتی پاکستان کے گزیٹ میں شائع کیا جائے نیز اسے مسلحہ افواج کے تمام یونٹوں اور بری بحری اور فضائی افواج کے تمام اسٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر سائبان کو بیجی جائیں صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے تقریب کا اختتام ہوا نامن تقریب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب حلف برداری کی تقریب ایوانے صدر میں جاری تھی چیف دوستس آف پاکستان کا عزیزہ نے نامن تقریب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا آصف علی زرداری ملک کے چود میں صدر بن گئے ہیں اس تقریب میں وزید آسم مسلحہ افواج کے سروراہان عرقین اسمبلی اور دیکر سیاسی شخصیات نے بھی شیفت کی ہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف کو اٹھا لیا ہے ناظرین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایوانے صدر سے نامن تقریب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ایوانے صدر میں اس تقریب میں وزید آسم مسلحہ افواج کے سروراہان عرقین اسمبلی سمیت دیکر سیاسی شخصیات نے بھی شکر کی چیف جسرس آف پاکستان قاضی فائز عیسہ نے نامن تقب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا ہے مسلم لگنون کے قائد محمد عوی شریف اور دیگر سیاسی قائدین بھی اس موقع پر موجود رہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف کو اٹھا لیا ہے آصف علی زرداری ملک کے چار دنے صدر پل گئے ہیں ایوانے صدر سے براہ رازت آپ کو تقریب دکھائی گئی نامن تقب صدر آصف علی زرداری کی حلف بداری کی تقریب چیف جسرس آف پاکستان قاضی فائز عیسہ نے نامن تقب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا پاکستان ڈالویشن نیوز سے اب تک کے لئے اتنا ہی موسیقی آپ کی اجازت ہو تو میں فرمانِ تائناتی پڑھ کر سنا دوں اجازت ہے فرمانِ تائناتی ہرگاہ محترم آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے پہت صدر پاکستان کے منصب کے لئے منتخب ہو گئے ہیں لہٰذا لہٰذا اب حرخاص و عام آگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج بہتاریخ دس مارچ دوہزار چوبیس عیسویں بحیثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں صدر مملکت صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو فرمانِ تائناتی پاکستان کے گزیٹ میں شائع کیا جائے نیز اسے مسلح افواج کے تمام یونٹوں اور بری بحری اور فضائی افواج کے تمام اسٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر صاحبان کو بھیجی جائیں صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے تقریب کا اختتام ہوا نامن تخب صدر عاصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب حلف برداری کی یہ تقریب ایوانِ صدر مجھاری تھی چیف جسنس آف پاکستان قاضی فائزیسہ نے نامن تخب صدر عاصف علی زرداری سے حلف لیا عاصف علی زرداری ملک یہ چودھ میں صدر بن گئے ہیں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح فواج کے سربراہان عراقینہ اسمبلی اور دیگر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے عاصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے جنانسین مناظر آپ دیکھ سکے ہیں ایوانِ صدر سے نامن تخب صدر عاصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے ایوانِ صدر میں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح فواج کے سربراہان عراقینہ اسمبلی سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی چیف جسرس آف پاکستان قائزی فائز کیسا نے نامن تخب صدر عاصف علی زرداری سے حلف لیا ہے مسلم لیکنون کے قائد محمد طبع شریف اور دیگر سیاسی قائدین بھی اس موقع پر موجود رہے عاصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے عاصف علی زرداری ملک کے چادویں صدر بن گئے ہیں ایوانِ صدر سے براہ راز آپ کو تقریب دکھائی گئی نامن تخب صدر عاصف علی زرداری کی حلف بداری کی تقریب چیف جسرس آف پاکستان قائزی فائزی سارے نامن تخب صدر عاصف علی زرداری سے حلف لیا پاکستان ٹیلویشن نیوز سے اب تک ہل اتنا ہی صدر مملکت محترم عاصف علی زرداری آپ کی اجازت ہو تو میں فرمانِ تائناتی پڑھ کر سنا دوں فرمانِ تائناتی حرگاہ محترم عاصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت صدر پاکستان کے منصب کے لئے منتخب ہو گئے ہیں لہٰذا اب لہٰذا اب حرخاص و عام آگاہ ہو کہ محترم عاصف علی زرداری نے آج با تاریخ دس مارچ دوہزار چوبیس عیسویں بحیثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں صدر مملکت صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو فرمانِ تائناتی پاکستان کے گزیٹ میں شائع کیا جائے نیز اسے مسلح افواج کے تمام یونٹوں اور بری بحری اور فضائی افواج کے تمام اسٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر صاحبان کو بیجی جائیں صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے تقریب کا اختتام ہوا ناونتخب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب حلف برداری کی یہ تقریب ایوانت صدر مجاری تھی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے ناونتخب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا آصف علی زرداری ملک کے چود میں صدر بن گئے ہیں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سربراہان عراقین اسمبلی اور ڈیکر سے آسی شخصیات نے بھی شیقت کی ہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے جنانسوین مناظر آپ دیکھ سکے ہیں ایوانے صدر سے ناونتخب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے ایوانے صدر میں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سربراہان عراقین اسمبلی سمیت دیگر سے آسی شخصیات نے بھی شکر کی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ نے ناونتخب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا ہے موسیقی صدر مملکت محترم آصف علی زرداری آپ کی اجازت ہو تمہیں فرمانے تائناتی پڑھ کر سنا دوں اجازت ہے فرمانے تائناتی ہرگاہ محترم آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت صدر پاکستان کے منصف پہ لیے منتخب ہو گئے ہیں لہٰذا اب لہذا اب ہر خاص و عام آگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج با تاریخ دس مارچ دو ہزار چوبیس عیسویں بحثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصف پر فائز ہو گئے ہیں صدر مملکت صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو فرمانے تائناتی پاکستان کے گزیٹ میں شائع کیا جائے نیز اسے مسلح افواج کے تمام یونٹوں اور بری بحری اور فضائی افواج کے تمام اسٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر صاحبان کو بیجی جائیں صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے تقریب کا اختتام ہوا نامنتقب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب حلف برداری کی یہ تقریب ایوان سادر میں جاری تھی چیف دوسترس پاکستان قاضی فائزیسہ نے نامنتقب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا آصف علی زرداری ملک کے چود میں صدر بن گئے ہیں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سرورہان عرقین اسمبلی اور دیکر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے جنازرین مناظر آپ دیکھ سکے ہیں ایوان سادر سے نامنتقب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے ایوان سادر میں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سرورہان عرقین اسمبلی سے دیکر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسہ نے نامنتقب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا ہے مسلم لیکنون کے قائد محمد طبع شریف اور دیکر سیاسی قائدین بھی اس موقع پر موجود رہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے آصف علی زرداری ملک کے چاردنے صدر بل گئے ہیں موسیقی صدر مملکت محترم آصف علی زرداری آپ کی اجازت ہو تمہیں فرمانے تائناتی پڑھ کر سنا دوں فرمانے تائناتی حرگاہ محترم آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت صدر پاکستان کے منصب کے لیے منتخب ہو گئے ہیں لہذا اب لہذا اب ہر خاص و عام آگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج با تاریخ دس مارچ دو ہزار چوبیس عیسویں بحثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں صدر مملکت صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو فرمانے تائناتی پاکستان کے گزیٹ میں شائع کیا جائے نیز اسے مسلح افواج کے تمام یونٹوں اور بری بحری اور فضائی افواج کے تمام اسٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر صاحبان کو بیجی جائیں صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے تقریب کا اختتام ہوا نامن تخب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب حلف برداری کی یہ تقریب ایوان صدر میں جاری تھی چیف جسرس آف پاکستان قاضی فائز ایسا نے نامن تخب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا آصف علی زرداری ملک کے چود میں صدر بن گئے ہیں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سربراہان عراقین اسمبلی اور دیکر سے آسی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے جنازرین مناظر آپ دیکھ سکے ہیں ایوان صدر سے نامن تخب صدر آصف علی زرداری کی حلف برداری کی تقریب ہوئی ایوان صدر میں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سربراہان عراقین اسمبلی سمیت دیکر سے آسی شخصیات نے بھی شرکت کی چیف جسرس آف پاکستان قاضی فائز ایسا نے نامن تخب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیا ہے مسلم لیکنون کے قائد محمد نواز شریف اور دیکر سے آسی قائدین بھی اس موقع پر موجود رہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے آصف علی زرداری ملک کے چادنے صدر بن رہے ہیں صدر مملکت محترم آصف علی زرداری آپ کی اجازت ہو تو میں فرمانے تائناتی پڑھ کر سنا دوں اجازت ہے فرمانے تائناتی حرگاہ محترم آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے پہت صدر پاکستان کے منصب کے لئے منتخب ہو گئے ہیں لہذا اب لہذا اب ہر خاص و عام آگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج با تاریخ دس مارچ دو ہزار چوبیس عیسویں بحثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں صدر مملکت صدر مملکت صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو فرمان تائناتی پاکستان کے گزیٹ میں شائع کیا جائے نیز اسے مسلح افواج کے تمام یونٹوں اور بری بحری اور فضائی افواج کے تمام اسٹیشنوں پر پڑھ کر سنایا جائے مزید یہ کہ اس کی نقول تمام صوبوں کے گورنر سائبان کو بیجی جائیں صدر مملکت آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا اختتام کیا جائے تقریب کا اختتام ہوا نامن تقب صدر آصف علی زرداری کی حالف برداری کی تقریب حالف برداری کی یہ تقریب ایوان سادر میں جاری تھی چیف جیسٹس آف پاکستان قاضی فائز ایسا نے نامن تقب صدر آصف علی زرداری سے حالف لیا آصف علی زرداری ملک کے چود میں صدر بن گئے ہیں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سر براہان عراقین اسمبلی اور دیکر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی ہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حالف اٹھا لیا ہے یہ ناظرین مناظر آپ دیکھ سکے ہیں ایوان سادر سے نامن تقب صدر آصف علی زرداری کی حالف برداری کی تقریب ہوئی ایوان سادر میں اس تقریب میں وزیراعظم مسلح افواج کے سر براہان عراقین اسمبلی سمیت دیکھر سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی چیف جیسٹس آف پاکستان قاضی فائز ایسا نے نامن تقب صدر آصف علی زرداری سے حالف لیا ہے مسلم لیکنون کے قائد محمد نواز شریف اور دیکھر سیاسی قائدین بھی اس موقع پر موجود رہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کا حالف اٹھا لیا ہے آصف علی زرداری ملک کے چادنے صدر بن رہے ہیں صدر مملکت محترم آصف علی زرداری آپ کی اجازت ہو تمہیں فرمانے تائناتی پڑھ کر سنا دوں اجازت ہے فرمانے تائناتی ہرگاہ محترم آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے پہت صدر پاکستان کے منصب کے لیے منتخب ہو گئے ہیں لہذا اب لہذا اب ہر خاص و عام آگاہ ہو کہ محترم آصف علی زرداری نے آج با تاریخ دس مارچ دو ہزار چوبیس عیسویں بحثیت صدر حلف اٹھا لیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت اپنے انتخابات کی بنا پر صدر پاکستان کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں